السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو آج چار اگست دوزار چوبیس ہے اور قومی بچت کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہے کہ پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے بھی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آج میں نے تقریباً تمام پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے پرافٹ ریٹس کے اوپر کافی سارا ٹائم لگا کے آپ لوگوں کے لیے یہ انفرمیشن اکٹھی کی ہے اور ون بائی ون تمام بینکوں کی انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ان بی پی فنڈز جو ہیں ان کے حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے اس کے سپیشلی فنڈز ہیں جن میں آپ انیویسٹ کر کے ایک اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں اس کو بھی آج ہم شامل کریں گے اور پھر اس میں الائیڈ بینک ہے سٹینڈرڈ چارٹر ہے اسلامی بینک ہے ایم سی بی ہے اور دیگر جو بینک ہیں ان کی ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کون سا بینک کتنا منافع دے رہا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں پر انویسٹ کرنا ہے یا کون سا بینک آپ کو اچھا منافع دے رہا ہے انفرمیشن اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری کوشش رہے گی آپ لوگوں کے لیے ایسی انفرمیشن بار بار لے کے آتا رہا ہوں یہاں پہ آپ سب لوگ جو ہے ویڈیو کو اگر لائک کریں گے تو اس سے حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی انفرمیشن کم ٹائم میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے چلتے ہیں جناب دیکھتے ہیں سب سے پہلا بینک جو ہے یہ ہے الفلا بینک الفلا بینک والوں سے آج بھی میری بات ہوئی اور ان سے میں نے لیٹسٹ پرافیٹ ریٹس حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے جو مجھے ویڈس اپ کے اوپر یہ لسٹ دی ہے یہ جولائی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جولائی چھبیس سے یہ افیکٹیو ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو منافع ریٹس چل رہے ہیں بہت کم ہیں تقریباً اٹھارہ فیصد کے قریب قریب جو یہ پرافیٹ ریٹس ہیں اٹھ یا اس طرح دیگر جو اگر ہم پرافیٹ ریٹس دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ منافع نظر نہیں آتا تو بہرحال اگر آپ الفلا بینک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو الفلا بینک کے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پرافیٹ آ رہے ہیں اور یہ پرافیٹ تقریباً اگر ہم دیکھیں جو سب سے اچھا منافع ہے وہ آپ کو اٹھارہ فیصد کے قریب یعنی اٹھارہ اشار کے پینسٹھ یہ سات دنوں کا منافع ہے اور اسی طرح اگر ایک مہینے کا آپ ل لیتے ہیں تو یہ اٹھارہ اشارہ پینسٹھ کے سات سے آپ کو ملے گا تین مہینے پہ لے کے جاتے ہیں انویسمنٹ تو یہ سترہ اشارہ پچیس پہ چلا جائے گا اور ایک سال کے لیے ہے تو یہ تقریباً سولہ اشارہ آٹھ بنتا ہے اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک مچوٹی کے اوپر ہے اور ایک یہاں پہ منتھلی ہے جو منتھلی ہے تین مہینے والا اس میں سترہ اشارہ پچیس فیصد ہے چھہ مہینے والے میں اگر آپ منتھلی منافع لیتے ہیں تو سولہ اشارہ اسی ہے اور ایک سال والے میں جاتے ہیں تو یہ پندرہ اشریعہ پنتالیس ہے یعنی میچورٹی کے اوپر آپ کو زیادہ پرافٹ دیا جا رہا ہے اور اگر آپ مہانہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا کم منافع دیا جا رہا ہے جو ویٹس اپ کے اوپر میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ مجھے پرافٹ ریٹس بھیجے ہیں باقی آپ خود بھی مزید چک کر سکتے ہیں اگر کوئی لیٹسٹ اس میں پیش رفت ہو اس کے بعد جناب ہے حبیب میٹو یہ بینک ہے اس کا جو منافع ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگست ایک سے یہ منافع ریٹس ہیں اور یہ منافع جو ہے تقریباً اس وقت اٹھارہ فیصد کے راؤنڈ آباؤٹ ہے پہلے یہ انیس فیصد تھا اب اس کو کم کر کے اٹھارہ فیصد کر دیا گیا ہے اور جو سب سے اچھا منافع ہے وہ یہاں پہ سینئر سیٹیزن کے لیے ہے اور یہ ہے حبیب میٹرو پریولیج فیفٹی فائیو پلس اکاؤنٹ ہے تو یعنی یہ پچ پن سال پلس کے جو بزرگ شہریہ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہتر تھوڑا سا منافع ہے اور اس کے بعد انڈویجلز کے لیے بھی یہاں پہ اٹھارہ شہریہ پچیس تک کا منافع ہے تو بہرحال اٹھارہ شہریہ پانچ جو ہے اس کا میکسیمم منافع ہے باقی دیگر جو ٹرم ڈیپوزٹس ہیں مہانہ سالانہ یا پانچ سال کے لیے یہاں پہ ہیں ان میں بھی آپ منافع ریٹس دیکھ سکتے ہیں پھر وہ کم کر دیئے گئے ہیں تقریباً جو اٹھارہ تھے وہ سترہ ہو گئے جو چودہ تھے وہ تیرہ اور بارہ پہ ان کو لے جائے گیا ہے اسی طرح دیگر بھی یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ان کے اکاؤنٹس آ رہے ہیں کچھ ٹرم ڈیپوزٹ ہیں تو کچھ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے منافع بھی تقریباً ایک فیصد کم کر دیئے گئے ہیں جو کہ بارہ سے لے کے تیرہ فیصد کے درمیان چل رہے ہیں اس کے بعد دوستو یو ایس ڈی میں ہے یعنی اگر امریکن ڈالر میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یورو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی بہت کم منافع ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ آپشن ہے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آج جاتا ہے جناب ہمارے پاس الائیڈ بینک الائیڈ بینک کا جو پرافٹ ہے اگست سے یہ اٹھارہ فیصد ہے تو میں نے ویسے بھی آپ لوگوں پہلے بھی بتایا تھا ایک شارٹ ویڈیو میں اور اگر شارٹ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے ایک دوسرا چینل ہے جس کا نام ہے قومی بچت پاکستان اس کے اوپر میں شارٹ ویڈیوز شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر آپ نے شارٹ ویڈیوز دیکھنی ہوں تو آپ اس چینل کے اوپر آ سکتے ہیں یہاں پہ میری کوشش ہے کہ میں لانگ اور ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں کیونکہ نئے لوگ زیادہ آتے ہیں تو ان کو ڈیٹیل انفرمیشن چاہیے ہوتی تو اس لیے اس چینل کے اوپر جہاں پہ آپ یہ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ لانگ یا لمبی ویڈیوز آتی ہیں تو اٹھارہ فیصد ہے جناب یہاں پہ الائیڈ بینک کا منافع میکسیمم اور اس میں جو زیادہ تر عام طور پہ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں وہ ان بینکوں میں کرتے ہیں ان اکاؤنٹس میں کرتے ہیں یہ ہے جناب پی ایل ایس سیونگ ڈیپوزٹ ہے الائیڈ آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے اٹھارہ فیصد خانم آسان اکاؤنٹ ہے الائیڈ خانم اکاؤنٹ آ جاتا ہے تو یہ ان کے سب کے جو پرافٹ ہے اٹھارہ فیصد ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم ڈالرز میں اگر بات کرتے ہیں تو چار فیصد تک اس کا منافع ہے یورو اور جی بی پی میں اس وقت نہیں ہے گریٹ بریٹش پاؤنڈز میں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو اہم چیز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب این بی پی فنڈ نیشنل بینک پاکستان یہ فنڈز جو ہیں وہ منیج کرتے ہیں اور این بی پی فنڈ منیجمنٹ ایک بقیدہ کمپنی ہے اور یہ آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق انویسمنٹ کر کے دیتی ہے یہاں پہ ایک سمجھیں کہ پوری اس ویڈیو کو اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا این بی پی فنڈ کے حوالے سے میں انفرمیشن ڈیٹیل انفرمیشن یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں این بی پی فنڈ ایکچلی ایک ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے اور یہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنی آپ لوگوں کے فنڈز جو ہیں وہ لے کے آگے انویسٹ کرتی ہے تو اس میں آلموسٹ جو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کا جو منافع ہے وہ ایک پڈنرشپ بیس پہ ہوتا ہے اور آپ کا سو فیصد حلال منافع ہوتا ہے کیونکہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنی جو ہے مختلف جو جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں انویسٹ کرتی ہے اور وہاں سے ان کو جو پرافٹ ملتا ہے وہ پھر آگے اپنے جو انویسٹرز ہیں ان میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ایک جو گروت ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس حساب سے تقریباً یہ آگے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے یہ ریٹن دیتے ہیں کبھی یہ ریٹن زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی یہ آہ کم بھی ہو جاتا ہے برحال جو آفر کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں اور پھر ابھی یہ دے کتنا رہے ہیں ایکچول وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آہ تو جو اس وقت فنڈز کے جو ریٹس چل رہے ہیں جو پیچھلے مہینے انویسمنٹ کی گئی تھی اور ابھی اگست میں آکے وہ میچور ہوئی ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو دس پرسینڈ کے اوپر انویسٹ کرنے کا کہا گیا تھا اس میں سے نو اشریہ ساتھ چار یعنی یہ ایک ایک اسپیکٹڈ جو پرافٹ ریٹ ہوتا ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے یہ آپ کو بتایا جاتا ہے تو برحال اس میں مختلف سیونگ فنڈز ہیں یہاں پہ اگر سب سے پہلے دیکھیں تو ان بی پی اسلامیک سیونگ فنڈ ہے اس کا منافعہ اس بار جو ہے نو شریعہ ساتھ چار آیا ہے اور ان بی پی سیونگ فنڈ یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا دس شریعہ چار تے کیا گیا تھا لیکن دس شریعہ صفر چھ آیا ہے اسی طرح ان بی پی اسلامیک مہانہ آمدنی فنڈ ہے یہ جناب دس شریعہ چار پہ انویسٹمنٹ کرنے کا کہا گیا تھا لیکن دس شریعہ انتیس کا منافعہ آیا ہے اس کے بعد ان بی پی مہانہ آمدنی فنڈ ہے یہ دس سی شریعہ چھپن کا کہا گیا تھا اور دس سی شریعہ چھوالیس آیا ہے اسی طرح ان بی پی اسلامی سرمایہ اضافہ فنڈ ہے اس کا بیس سی شریعہ پانچ کہا گیا تھا لیکن انیس سی شریعہ نو فیصد کے اوپر پرافٹ دیا گیا ہے اس کے بعد آگے چلیں تو آ جاتا ہے سرمایہ اضافہ فنڈ یہ بائیس سی شریعہ اٹھامن پہ انویسمنٹ کا کھا گیا تھا یعنی آفر ریٹ کیا گیا تھا اور اکیسی شریعہ تریاسی کے اوپر منافع دیا گیا ہے ان بی پی اسلامی سٹاک فنڈ ہے تیرہ شریعہ ساتھ پہ انویسمنٹ لی گئی تھی لوگوں سے اور تیرہ شریعہ دو پانچ دیا گیا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں کلیر کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ ایسٹ منیجمنٹ کمپنی جو بھی آپ کے فنڈ منیج کر رہی ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ فیص لیتی ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں برحال آگے چلیں کچھ کی اوپر کچھ فنڈز کی اوپر ڈیڈکشن فیس بہت کم یا نہیں بھی ہوتی یہ بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آپ لوگوں نے اپنی تحقیق اور تسلی کے بعد انویسٹ کرنا ہے میرا کام یہاں پہ آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا ہے اس کے بعد ہے جناب ان بی پی سٹاک فنڈ جو ہے اکیس شریعہ آٹھ کی بجائے اکیس فیصد کا تقریباً منافع دیا گیا ہے اس کے شریعہ چھالیس دیا گیا ہے ان بی پی فینانشل سیکٹر انکم فانڈ جو ہے داسی شریعہ چھانویں پہ انویسمنٹ لی گئی تھی اور دس شریعہ تریاسی کا منافع جو ہے وہ دیا گیا ہے ان بی پی منی آ مارکیٹ فانڈ جو ہے داسی شریعہ تین کی اوپر انویسمنٹ کی گئی تھی اور داس شریعہ اٹھارہ فیصد کا منافع دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیگر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ہمارا ٹائم لگ جائے گا آپ ویڈیو کو پاوز کر کے یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ایک اہم چیز ہے یا جو سب سے اہم منافع ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہمارے پاس جو انویسمنٹ آ رہی ہے جو سب سے ہمیں زیادہ منافع شو کر رہی ہے وہ ہے این بی پی آ بیلنسٹ فنڈ اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ پچیس اشاریہ پچیس کے اوپر آفر کی گئی تھی اور چوبیس اشاریہ چار کا منافع آیا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ہے اس وقت پاکستان میں آ منافع جو ہے آفر کیا گیا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے اس کی جو آ ایسیڈ مینجمنٹ جو اس کی فیس ہے وہ کتنی لے رہے ہیں تو وہ بھی الگ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن اگر وربلی ہم یہاں پہ اس کو ریڈ کریں تو سب سے زیادہ منافع یہ والا دیا گیا ہے اچھا اس پہ کافی سرے لوگوں نے گروپ میں کمنٹ بھی کیا ہوئے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا منافع اس بار آیا ہے این بی پی فنڈز کا تو آپ مزید اس کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ لائن آ چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہوتی ہے آپ ویٹس اپ کے اوپر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی فنڈ کے بارے میں مقصود یہاں پہ آپ پڑھنا چاہیں پوچھنا چاہیں ان سے تو ڈیٹیل سے پوچھ سکتے ہیں اور اس میں ہم آگے چلیں تو یہاں پہ کافی سری اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں پینشن فنڈ ہے پینشن فنڈ کے عوالے سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو لائک سے شیئر کر دوں گا اس کے اوپر میں ڈیٹیلز پہلے اکٹھی کروں گا اس کو سٹڈی کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو شیئر کروں گا تاکہ اگر کوئی پینشنر حضرات اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ چل سکے کہ اس کے اوپر ایکٹیل ہمیں پرافٹ دیا کتنا جا رہا ہے تو یہ این بی پی کے حوالے سے میں نے پہلے ایک پرموشنل ویڈیو بھی کی تھی وہ بھی میرے چینل کے لیکن اب یہ آج جو میں یہ انفرمیشنل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جسٹ میرے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میں نے یہ کافی سارا ٹائم لگا کے یہ انفرمیشن اکٹھی کی ہے اور اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہے جناب این بی پی سرمایہ اضافہ فنڈ یہ جناب ابھی جو آفر کیے گیا تھا ریٹ ساڑھے بائیس تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور یہ یہاں پہ جو ریٹمشن ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکیس ایشاریہ آٹھ کے اوپر ہوئی ہے تو یعنی جو ایکچول لوگوں کو پیسے ملے ہیں وہ اکیس ایشاریہ تریاسی کے اوپر ملے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا منافع ہے اگر اس وقت بھی ہم کاؤنٹ کریں تو اسی طرح آپ اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو دیگر بینکوں کی نسبت اور قومی بچت کی نسبت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ اس میں پیسے ملے لیکن اس میں آپ کو ٹیکس وغیرہ اور ساری چیزیں پہلے جاننی پڑیں گی اس حوالے سے پھر سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر دوں گا کہ این بی پی میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا منافع کتنا ہے اور ٹیکس کٹ ہوتی کتنی ہے اور ایکچول آپ کو پرافٹ کتنا ملے گا اس حوالے سے میں الگ ویڈیو ایک شیئر کر دوں گا اس کے بعد میزان بینک کے حوالے سے میں ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ یہ ویڈیو کیوں کے ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے سب لوگوں کے لیے تو اس میں بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میزان بینک ہے میزان بینک اوورال کافی سارے پرافٹ جو ہیں وہ کم کر چکا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو جو سب سے اچھا منافع اس وقت ہے تقریباً ساڑھے سولہ فیصد کے قریب اس وقت منافع جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس میں منتلی بیس پہ بھی آپ کو منافع مل سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے لیکن جو اس وقت میزان آسان سیونگ اکانٹ جو کہ سب سے زیادہ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں سولہ فیصد اس کا منافع دیا جا رہا ہے تو باقی منافع جو ہیں اس سے کم ہیں میکسیمم جو ہے وہ ساڑھے سولہ فیصد تک کا منافع ہے اور جن بچہ سکیموں میں یہ اکانٹس میں منافع زیادہ ہے وہ ابھی تک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈس کنٹینیوڈ لکھا ہوا ہے جو سترہ فیصد والا یہ سینئر سیٹیزن کا ہے یہ ساڑھے سترہ فیصد دے رہے ہیں لیکن یہ صرف پھر جو سینئر سیٹیزن ہیں جیسے پچپن سال یا ان کی جو لیمٹ ہوگی ایج کی اس حساب سے یہ زیادہ پرافٹ ہے باقی جتنے بھی پرافٹ ریٹس ہیں وہ سولہ فیصد کے قریب دیے جا رہے ہیں سینئر سیٹیزن کے لیے یہ صرف سترہ فیصد جولائی کو اناؤنس ہوا اور یکم اگر سے یہ لاغو ہو چکے ہیں تو یہ پرافٹ پہلے جو انیس فیصد دیا جا رہا تھا اکتیس جولائی تک اب یہ اکتیس دسمبر تک نئے منافعے جو ہیں اٹھارہ فیصد کے اوپر چلے گئے ہیں اب جو بھی بندہ انویسٹ کرے گا وہ میکسیمام اس کو اٹھارہ فیصد کا منافعہ دیا جائے گا اور اس میں بھی پھر آپ نے اپنی بچہ سکیم چوز کرنی ہے کون سی بچہ سکیم آپ چوز کرتے ہیں اور کس میں یعنی منتھلی منافعہ ہے اور کس میں یئرلی ہے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں ون بائی ون تمام بینکوں کے حوالے سے شیئر کروں گا اس میں آپ دیکھ سکیں گے بارال ایم سی بی کا جو منافعہ ہے اس وقت اٹھارہ فیصد کے قریب دیا جا رہا ہے اور اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو میکسیمام اٹھارہ فیصد کا منافعہ ہے اس کے بعد یو بیل کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکتیس جولائی تک انیس فیصد میکسیمام اس کا منافعہ تھا اور اب یکم اگرہ سے اس کا منافعہ بھی اٹھارہ فیصد کر دیا گیا تو تمام بینکوں کے منافعہ جو ہیں تقریباً کم ہو چکے ہیں اوورال جو پہلے دیا جا رہا تھا منافعہ ایک فیصد اس میں سے کمی کر لی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو جلدی میں شیئر کر دوں گا لائٹ بینک کے حوالے سے پہلے انفرومیشن ہم شیئر کر چکے ہیں اسی ویڈیو میں باقی ایچ بی ایل جو ہے ایچ بی ایل کا جو منافعہ ہے انیس فیصد کے قریب اب یہ منافعہ ہو چکا ہے اور یہ منافعہ جو ہیں یکم اگس سے لاغوں ہیں اٹھارہ فیصد سوری اس کے اوپر اٹھارہ فیصد ہے جو منافعہ اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یکم اگس کے بعد انیویسٹ کریں گے تو یہ منافعہ جو ہیں تیس نو دو ہزار چوبیس تک جاری رہیں گے یعنی ایک طرح سے یہ دو مہینوں کے لیے منافعہ ریٹس ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے پھر سے چین کیے جائیں اب یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو سیمپل اس میں انٹرسٹ ریٹ ہے سیمپل جو منافعہ ہے وہ اٹھارہ بتایا جاتا ہے اور افیکٹیو جو ہے یہ اٹھارہ اشار یا اکاسی بتایا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں پہ یہ کلیر کرنا چاہوں گا اگر فارزمپل آپ لوگوں کو ایک لاکھ روپے کے اوپر دو ہزار منافع مل رہا ہے مہانہ تو اگر آپ وہ منافع نکال لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو اٹھارہ فی صدی دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ وہ منافع نہیں نکالتے تو اگلے مہینے پھر آپ کا جو منافع ہے وہ اٹھارہ شریعہ اکاسی کے حساب سے لگتا ہے تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے یعنی منافع کے اوپر منافع ملا کے تو آپ کا اوورال جو رقم ہوتی ہے وہ اٹھارہ شریعہ اکاسی بن جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے جو لوگ منافع نہیں نکالتے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر فار زیمپل ایک لاکھ آپ کی انویسمنٹ ہے اور اس کا ایک مہینے کا منافع دو ہزار بنا تو ایک لاکھ دو ہزار ہو گیا اب ایک لاکھ دو ہزار کا منافع جو ہے وہ آپ کا بنیں گا اٹھارہ شریعہ اکاسی پرسینٹ کا تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں بینکنگ لینگویج میں تو اگر آپ پیسے نہیں نکالتے تو پھر آپ کو یہ والا منافع دیا جاتا ہے اور اگر آپ ہر مہینے منافع نکال لیتے ہیں تو پھر یہ منافع آپ کا چلتا رہتا ہے تو یہ امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا ایفیکٹیو اور سمپل انٹریسٹ ریٹ جو ہے اس کے بعد جناب دیگر جو یہاں پہ بچت سکی میں اوبرال یہ یہاں پہ بچت اکانٹس جو ہیں ان کا منافع اٹھارہ فیصد ہے اور اگر کم بات کریں تو سترہ پھر چودہ اس طرح تیرہ بارہ جتنے لمبے عرصے کے لیے آپ انویسٹ کریں گے ساڑھے بارہ تک پہلے تھا اور ساڑھے بارہ تک اب بھی چل رہا ہے لیکن ایفیکٹیو پھر آگے بات چیت ایفیکٹیو کا جو جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آگے چینجنگ ہوتی جاتی ہے اور پھر یہ کم ہوتے جاتے ہیں ایفیکٹیو میں پھر یہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ رقم آپ کی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ایٹ ڈی اینڈ آپ کو پیسے جو ہیں وہ زیادہ بنک کو دینے پڑتے ہیں تو اس لیے یہ پھر پرسنٹیج کم لگاتے ہیں آگے جا کے تو یہاں پہ دیگر بھی اکانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرافٹ ریٹس ہیں ویڈیو کو پاوز کرنے کے بعد اور اگر آپ ڈالرز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایک ہی شریعہ سات پانچ تک آپ کی جو ایک سال کی انویسمنٹس ہیں ان کے اوپر یہ پرافٹ دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ دیگر اکانٹس کے بھی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ فیصد تک ایچ بیل کا منافع ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب بینک اسلامی بینک اسلامی کے ابھی لیٹسٹ انفرمیشن میرے پاس نہیں آئی لیکن جون کا جو پرافٹ ہے یہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو ان کا پرافٹ بھی اب جو لیٹسٹ ابھی اس وقت پرافٹ ریٹس ہیں ان کے مطابق ایک فیصد کم کیا گیا ہے جو پہلے منافع دیے جا رہے تھے ان میں سے ایک فیصد جو ہے وہ کم کیا گیا ہے تو یہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس جناب یہاں پہ آ گیا ہے بینک الحبیب بینک الحبیب کا جو منافع ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یکم اگستے یہ بھی اٹھارہ فیصد کے قریب ہے میکسیمم جو آ رہا ہے اور اس میں جو کم ہیں اس میں آپ کو دیگر جو فکس ڈیپوزٹ سکیمیں ہیں اس میں آپ کو پندرہ فیصد بھی ملتا ہے اٹھارہ فیصد بھی ہے سولہ اشار یا پچیس بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی عرصے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو میکسیمم اوورال جیسے میں نے آپ کو بتایا تمام بینکوں کا اٹھارہ فیصد ہی بنتا ہے اس کے بعد یہاں پہ بینک اسلامی کی ہم بات کر رہے تھے بینک اسلامی کا جو پیچھلا منافع ہے وہ اٹھارہ اشار یا تین فیصد تھا تو اب بھی اس کے قریب ہی تقریباً ہوگا کیونکہ اس کے حوالے سے جو چینڈ یا نیو ریٹس ہیں ابھی تک اپ ڈیٹ انہوں نے نہیں کیا مزید میں آلک سے اس کی ایک ویڈیو بناوں گا اس میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ مزید ڈیٹیل شیئر کر دوں گا لیکن اس کا اگر پہلے اٹھارہ اشار یا تین فیصد منافع تھا تو اب بھی یہ منافع جو ہیں تقریباً آپ کو اسی طرح ملتے جولتے نظر آئیں گے یعنی دوسرے بینکوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سٹینڈرڈ چارٹر تو یہ آپ کو ابھی آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو کیلکولیشن آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائیڈ کے اوپر جو لیٹسٹ پرفٹ ہیں وہ اٹھارہ فیصد کے قریب چل رہے ہیں جو لاسٹ اپریل یا مہی کے پرفٹ ریٹس تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک آدھ فیصد اس میں بھی کمی آپ کو دیکھنے کو ملے تو اس کے بھی لیٹسٹ جو پرفٹ ریٹس ہیں ابھی تک میرے سامنے نہیں آئے میں کوشش کر رہا ہوں جیسے مجھے ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں گا یہ بینک اسلامی کے حوالے سے کچھ اور ڈیٹیلز ہیں لیکن یہاں پہ اس چارٹ کو میں شیئر نہیں کروں گا کیونکہ یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ پھر آپ لوگوں کے لئے مسئلہ ہوں گی باقی یہاں پہ جو منتلی ڈیلنس فنڈ جو کہ میں نے آپ کو ساڑھے پچیس فیصد کے قریب بتایا تھا تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو لوگوں کو پرافٹ دیا گیا ہے وہ ساڑھے چوبیس فیصد کے اوپر دیا گیا اور اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے یا بینک ہے اس کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو سو فیصد حلال منافع اور اس میں چینج ہوتا رہتا ہے ویریشن ہوتی رہتی ہے اگر فار ایکزمپل انہوں نے آپ کے ساتھ بیس یا اکیس فیصد تیہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو انیس فیصد دے دیں لیکن اوورال مارکیٹ سے یہ آپ کو اچھا منافع دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بھی بنا دوں گا لیکن آپ اگر چاہیں تو اس ویڈیو سے بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں تمام بینکوں کے حوالے سے میں نے انفرمیشن شیئر کر دی ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں جو اس ویڈیو کا ایک سمج مختصر جیزہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس وقت بھی جو قومی بچت کا منافع ہے اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے بیس فیصد ہے اور ان بی پی فنڈز کا منافع جو ہے وہ ساڑھے چوبیس فیصد تک اس بار بھی دیا گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر ان فنڈز میں یہ ہے کہ یہ اسلامی طرز کے فنڈز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک انویسمنٹ کمپنی جو ہے آپ کے پیسے جو ہے وہ مینج کرتی ہے وہ اپنی کچھ فیص کاٹ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک ریزنیبل پرافٹ جو ہے آپ کے ہینڈ آور کر دیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پرافٹ ہے اور آپ لوگ اگر اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ایک اچھا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں اور سو فیصد حلال منافع حاصل کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن ہے میرے زی میں جو آپ لوگوں تک پہنچانا تھا امید کرتا ہوں یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ